بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ وزیراعظم نے سرکاری ملازمین کو بڑی خوشخبری سنا دی ایک لاکھ تنخواہ پر ٹیکس چھوٹ چار سو بجلی یونٹ تک رلیف وزیراعظم نے ٹاسک دے دیا تفصیلات کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے معاشی ٹیم کو پچاس ہزار سے زائد آمدن پر نظر ثانی شدہ ٹیکس واپس لینے اور چار سو یونٹ والوں کے لیے رلیف کا ٹاسک معاشی ٹیم کو سونپا ہے باوسوک ذرائع نے بتایا اس کے لیے مختلف تجاویز زیرے گوھر ہیں تنخواہ دار طبقے کے لیے پچاس ہزار سے زائد آمدن پر ٹیکس لیب ریوائز کرنے کی تجویز زیرے گوھر ہے حالیہ بجٹ میں پچاس ہزار آمدن پر ٹیکس شرعہ کو ایک شریع دو فیصد سے بڑھا کر دو شریع پانچ فیصد کر کے دو گناہ کیا گیا جس سے تنخواہ دار طبقہ پر ٹیکس بوجھ دو گناہ ہو گیا تھا زرائع کے مطابق تنخواہ داروں کو تیس سے چالیس ارب رپے کا رلیف دیے جانے کی تیاریاں ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ مہانہ ایک لاکھ تک تنخواہ دار طبقے کو رلیف دینے کے لیے بات چیت ہوگی تین سو سے چار سو یونٹ والے بجلی بلوں میں رلیف کے لیے مختلف تجاویز پر وزارت خزانہ وزارت توانائی مل کر کام کر رہی ہیں بجلی بلوں میں رلیف کے لیے حتمی رضا مندی آئی ایم ایف سے لی جائے گی یہ تجویز بھی زیرے گوھر ہے کہ وزارت خزانہ کے مطابق تقریباً تین اشاریہ پانچ ٹریلین رپوں سے زائد پیسوں کا بندوبست کر کے وزارت توانائی کو دیے جائیں تاکہ کپیسٹری پیمنٹ کی یکمشت ادائیگی سے گردشی کرزہ کلیر کیا جائے جس سے پانچ رپے سے زائد فی یونٹ سستہ ہو سکے گا وزارت خزانہ نے وزارت توانائی کی اس تجویز کو آئی ایم ایف سے مشروط کر دیا ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ فا کے پاس اتنی مالی گنجائش بھی نہیں یہ تجویز بھی زیرے گوھر ہے کہ پی ایس ڈی پی میں مزید کٹ لگایا جائے گا اور یہ پیسے بجلی بلوں میں ریلیف کے لیے ایڈجسٹ کیے جائیں تمام تجاویز ابتدائی مراحل میں ہیں فائنل فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف کریں گے جس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ تجاویز شیئر کی جائیں گی ذرائع کے مطابق یہ تجاویز وفاقی کابینہ اجلاس میں پیش کی گئی ہیں بجٹ میں ٹیکسز آئید ہونے کے بعد مسلسل چار ہفتے مہنگائی میں اضافہ ہوا تاہم گزشتہ روز مہنگائی کو بریک لگ گئی اور ہفتہ وار بنیاد پر شرعہ میں صفر شرعہ بارہ فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرعہ اٹھارہ شرعہ اکتالیس فیصد پر آ گئی ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں چوبیس اشیاء کی قیمت میں اضافہ سات میں کمی اور بیس اشیاء کی قیمت مستحکم رہی بیس اشیاء کی قیمت